سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے انتخابات کا دنگل لاہور ریجسٹری میں ایک ہزار پچاس ووٹرز نے حق رائے دہی استعمال کیا صدر کے لیے میاں روف اتا اور منیر احمد کاکر مدد مقابل سیکریٹری کے لیے سلیمان منصور اور ملک زاہد اسلم آمنے سامنے پولنگ کامل شام پانچ بجے تک جاری رہا لاہور پولیس کے جانب سے سیکیورٹی سخت انتظامات چھبیسویں ترمیم پر کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ چھبیسویں ترمیم سے آئین پر ایک بہت بڑا حملہ ہوا ہے اور عدالتی نظام کو تہہو تہیک کرنے کی ایک بہت بہت ہی ناجائز کوشش ہے اور کوشش ہے کہ اس کو اطابع کر دیا جائے اگزیکٹیو کے پارلیمنٹ کے حالانکہ عدلیہ ایک آزاد آزارہ ہے آج کا سپریم کورٹ بار کے الیکشن آئین کی بالا دستی کے لیے ریفرینڈم ہے ایسر برا پروفیشنل گروپ سینٹر حامد خان نے کہا کہ چھبیسویں ترمیم کے ذریعہ آئین کا حلیہ بگاڑ دیا گیا سپریم کورٹ بنیادی آئین حقوق کا تحفظ نہیں کر سکتی گکلا کو آئین کے بالا دستی کے لیے فیصلہ کرنا ہے بگاڑ کے شہر میں فضائی علودگی نے پنجے گاڑ لیے لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں مسلسل پہلے نمبر پر شہر کا مجموعی ائرکوالیکل انڈیکس دو سو سے تجاوز کر گیا سید مراتب علی روچ شہر کا آلودہ ترین علاقہ قرار شرحہ علودگی دو سو نوے ریکارڈ کی گئی شہر میں فضائی علودگی خطرناک حد تک بڑھ گئی بھارت میں فصلوں کی باقیات کو آگ لگائی جانا بڑی وجہ کرا مشرقی پنجاب کے شہر چندگڑ امریت سر اور لدھیانہ سے آنے والی علودہ فضائیں لاہور کو متاثر کرنے لگی ہیں ہواوں کی سات کلومیٹر توی گھنٹہ کی رفتہ سے شہر میں انٹری شہر میں فضائی علودگی کے سائے مزید گہرے سموک کے باعث آنکھوں میں جلن سردرد ناک اور کان کی بیماریاں عام ڈاکٹرز کا شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ طبی مہارین کی دورانے سفر ماسک اور اینک کا استعمال لازمی کرنے کی ہدایت وزیراعلا کمیشن سموک فری پنجاب ٹرافک پولیس کا دھوہ چھوڑتی گاڑیوں کے خلاف آپریشن روہ سال گاڑیوں کو اٹھائیس کروڑ اور سٹھ لاکھ سے زائد کے جرمانے ایڈیشنل آئی جی ٹرافک مرزا فرانبے کی کاراوائیاں مزید تیز کرنے کی ہدایت فیضائی علودگی کے خاتمے کے لیے روڈا بھی انیکشن محولیاتی علودگی پھلانے پر دو کارخانے سیل کر دیئے آپریشن میں محولیات اور پولیس کی بھاری نفری نے حصہ لیا روڈا انتظامیہ کا سنتی زون کے داخلی حصہ پر بھی تجاوزات کی خلاف آپریشن گورنر کی منجوری کے بغیر پنجاب حکومت نے چھے وائس ٹانسٹرز لگا دیئے پنجاب کی چھے خواتین یونیورسٹیز میں مستقل وائس ٹانسٹرز کی تیناتی ڈاکٹر ازمہ کریشی وی سی لاہور کالج برائے خواتین تینات ڈاکٹر کمل امین کو وی سی گورمنٹ کالج یونیورسٹی لگا دیا گیا نوٹفیکیشن جاری ہوا وزیر ایلہ پنجاب سے سویڈن کے سفیر کی ملاقات ہوئی تعلیم صحت آئی ٹی زراعت اور محولیات کے امور پر تبادلہ خیال کیا پنجاب نے سرمایہ کاری پر سویڈش کمپنیوں کی جانب سے خیر مقدم کہا کہ صوبے میں سازگار ماحول ہے انویسٹرز بے خوف و خطر سرمایہ کاری کریں ملکی حالات بہتری کے جانب گانزن آٹھ سال بعد ملک میں سرمایہ کاری آ رہی ہے چیئرمن وزیر آزم یوت پروگرام رانہ مشہود احمد نے کہا کہ پارلیمنٹ غلطیوں کا ازالہ کر رہی ہے قانون کی بالا دستی اور جھوٹ کو خاتم کرنا ہوگا ہر ترمیم نے اپنے وقت پر ہی آنا ہے ڈینگی کے کاری وار کابو میں نہ سکے شہر میں چوبیس گھنٹے کے دورانڈینگی مچھر نے سات افراد کو کٹ لیا محکمہ سہت کے مطابق صوبہ بھر میں ایک سو چالیس کیسز سامنے آ گئے ایک ہفتہ میں آٹھ سو تراسی اور روان سال پانچ ہزار دو سو ستتر کیسز ریپورٹ ہوئے پولیو سے بچاؤں کی کترے پلائیں بچوں کا مستقبل محفوظ بنائیں لہو سویت ملک پر میں انصداد پولیو موہم کا دوسرا روز ٹیمیں گھر کر جا کر بچوں کو کترے پلانے میں مصروف عمل موہم کے دوران دھو کروڑ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤں کی کترے پلائے تھے کہنا میں پولیو ٹیم اور پولیس اہلکار پر تشدد ایس ایس پی اپریشنز تصور اقبال کا نوٹیس ایس پی مرل ٹاؤن سے ریپورٹ تلا پولیو موہم میں رکاوت بننے والوں کی خلاف فوری کا روائے کا حکم پولیو ٹیم کی حفاظت کی خاطر تشدد کا نشانہ بننے والے اہلکار کو شاباش کمیشنر لاہور زیاد بن مقصود کی زیرے صدار تجلاس انصداد پولیو موہم کا جائزہ لیا گیا جی پی ایس مایکرو پلین کے تحت انصداد پولیو موہم پر اظہار اتمنہ کمیشنر نے انصداد پولیو کے لیے ڈیجٹل ٹیکنالوجی اور ایپ کے استعمال کو خوش آئین قرار دیا ہنگائی کی چکی میں پیسے عوام کے لیے بری خبر گھی اور آئل کی قیمت میں چالیس سے پچاس روپے کا بڑا اضافہ چیئرمن پاکستان بناسپتی مینیفیکچرز ایسسییشن عمر ریحان شیخ نے کہا کہ عالمی مارکٹ میں پام آئل کی قیمت میں تین سو ڈالر فیکن کا اضافہ ہوا ہے ایس این جی پی ایل گیس ٹوروں کے خلاف ان ایکشن ہے لاہور سمیت ملک بر میں کریک ڈاؤن جاری صوبائی دار الحکومت میں گیس ٹوری پر دس کنیکشنز کاٹے گئے کمپریسر کے استعمال پر بھی ایک کنیکشن کاٹا گیا ملک گیر آپریشن میں پچانوے کنیکشن منکتا گیس ٹوری پر تیس لاکھ رپے جرمانے آئے عالمی مارکٹ میں تیل کی قیمت میں کمی کے سمرات یکم نومبر سے پیٹرولی مسنوات کی قیمت میں کمی کا امکان ہے آئندہ پندرہ روز کے لیے دو سے تین رپے فی لیٹر تک کمی متوقع نئی قیمت کا حتمی اعلان اکتیس اکتوبر کو وزارت خزانہ کریں گی موبائل فون استعمال کرنے والوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ پی ٹی اے کی رپورٹ جاری ملک کے اسی پیسر سے زائد افراد موبائل سبسکرائبر ہیں رپورٹ کے مطابق فری اور فوج استعمال کرنے والے افراد کی تعداد میں بھی اضافہ رپورٹ لاہوریوں کو سہت بکش غزا کی فراہمی کمیشن پنجا فوجہ تھوڑکی کا جولینٹر مارکٹ میں آپریشن سنتالیس ہزار کلو سے زائد مرگیوں کی چیکنگ دو سو تیس کلو بیمار مرگیاں تلف کر دی بھاری جرمانی تلف کی گئی مرگیاں فالج اندھے پند جیسی موزی بیماریوں کا شکار ہنجروال میں یوسی ایک سو چھے مسائل کا گھڑ بن گئی گلیاں خستہ حال جکا جکا گندگی کے ٹھیر بدبو اور تافن سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا متعدد بار شکایات کی مگر کوئی شنوائے نہ ہوئی مین لینڈ جو آنا گھٹر کی یہ نہیں ڈالینوں نے پرانی لینڈ وہ ہی استعمال کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ نیان پیاب ڈال دیا ہے لینڈ ڈال گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا سب ڈرامے کرتے ہیں کچھ لوگ اچھے ہیں وہ اٹھا کے نا وہ ریڈیوں پہ باہر پھینک جاتے ہیں لیکن کچھ ہی ہے نا وہ گھٹروں میں پھینکتے ہیں اس کی دیادہ وجہ یہ ہی ہے ایف آئی اے منی لانگڈرنگ کیس چوہدری مونس الہی کی بیرون ایمل گرفتاری کے لیے ریک نوٹیز انٹرنیشنل پولیس کو بھیج دیا چوہدری پرویز الہی کو پانچ نومبر کو پیش ہونے کا حکم سپیشل سینکٹرل کورٹ نے مزید جائداتیں قرقی میں اضافے پر ریپورٹ طلب کر لی طلبہ کے لیے بلا سود بائکس فراہمی سکیم سبائی و دیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان کی زیرے صدارت اجلاس بائکس کی ڈیلیوری مزید تیز کرنے کے لیے تجاویز پر غور کہا بہت جلد تمام کامیاب سودنٹس کو بائکس کی ڈیلیوری مکمل پوچھائیتی شہر میں خاتین بچوں پر تشدد اور اغوا کے واقعات میں اضافہ پنجاب پولیس عوام کو تحافظ دینے میں ناکام نو مہم اغوا اور تشدد کے بتیس ہزار تین سو پچھپن واقعات ریپورٹ ہوئے ایک سو نوے ملزم گرفتار کیے کسی کو بھی سزانہ دلوائے جا سکی شہر میں کہیں چوریاں تو کہیں ڈاکے عام ہو گئے پولیس کے تمام تدابیر ناکام چوبیس گھنٹے میں مختلف جران کی تین سو اکتالیس وارداتیں چوروں نے مختلف علاقوں میں نو گھروں کا صفایہ کر دیا گیارہ افراد سے لاکھ روپے اور موبائل فانس چھین لیے پتنگ بازی کا خونی کھیل روکنے کے لیے پولیس متحرک گجر پورا پولیس نے پتنگے اور ایک دور بنانے والی فیکٹری پکڑ لی پتنگے خام مال چرخیاں اور زہریلے کیمیکل برامت ملزم شکیل احمد آن لائن آرگر پر پتنگے شہر میں سپلائی کرتا تھا پنجاب کو جرائم فری بنانے کے لیے پولیس متحرک ترجمان کے مطابق رمہ سال سنگین وارداتوں میں ملوث پانچ ہزار چھ سو دس گینگز کا خاتمہ چودہ ہزار سے زائد ملزم گرفتار مجرمان سے پانچ ارب دو کروڑ روپے کا بالمسو کا برامت چیئرمن ایل ڈوپی ایم سی ملک بلال ذلفکار کھوکر کا رائیونٹ اجتماعگاہ کا دورہ کیا گیا بہترین انتظامات پر تان منیجر علی رضا اور ورکرز کو شاباش دی کہا کہ راستوں پر بھی خصوصی صفائی انتظامات یقینی بنایا جا رہے ہیں شہریوں کو ساف سترہ محول پر آہم کریں گے چیئرمن بی سی بی سے کپتان محمد رزوان اور نائف کپتان سلمان علی آغا کی ملکات آسٹریلیا اور زمبابے سیڈیز کے لیے نیک تمناوں کا اظہار متحد ہو کر کھیلنا ہی کامیابی کے زمانت ہے امید ہے ٹیم بہترین کارکردگی پیش کرے گی ڈی جی سپورٹس پنجاب پرویز اقبال کی ذریع صدارت اشلاس کھیلتا پنجاب گیمز کا جوائزہ لیا کہا کہ یکم نومیبر سے کھیلتا پنجاب گیمز میں پندرہ ہزار سے زائد کلپس کی کھیلاری میدان میں نظر آئیں گے دس کروڑ کی انعامات کھیلاریوں کو دیے جائیں اور فاطمہ جناب میڈیکل یونیورسٹی میں سپورٹس گالت تقریب صبح وزیر سہت خاجہ سلمان رفیق کی بطورہ بہمان خصوصی شرکت وزیر سہت نے پوزیشن ہولڈر طالبات میں یادگاری شویل تقسیم کی دہا طالبات کے لیے غیر نسابی سرگرمیوں کے انعامات خوش آئیم ہے موسیقی